اسلام علیکم دوستو میں سیئے شبی اختر افراجو فائٹر یہ حارون ہے اور پڑوس میں ہی رہتے ہیں زیادہ دور نہیں ہے ان کا گھر ہوا ایسا تھا کہ ان کی ایک پٹھی میرے چھت پر آ گئی تھی تو انہوں نے پٹھی کو ڈھونڈا اور پتہ چلا ہے کہ یہ راجو استاد کے ہاں آئے پٹھی تو یہ میرے پاس آئے کہ استاد جی پٹھی رہ گئی ہے لالون میں نے کہا ہاں آئے گی تو یہ پٹھی میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ کس ٹائپ کی پٹھی ہے یہ پٹھی میں نے ان کو دے دی ہے اور یہ پٹھی دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کی قیمت کتنی ہے اور یہ کتنی شاندار کبوتری ہے تو دوستو میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اگر ان کی پٹھی کسی اور شخص کے پاس پہنچ جاتی تو شاید وہ لیاپ گدے میں اس کو گھسڑ لیتا اور ان کو بتاتا بھی نہیں اور اگر ان کو پتہ بھی چل جاتا تو شاید ہزار روپے یا پانچ سو روپے سے مانگ رکھی جاتی اور ان کے ساتھ کل ایسا ہوا بھی ہے کہ ان کا ایک گھاگرہ پکڑا گیا تھا اور میں آپ کو دکھانے کی کوئش کروں گا کہ کون زی چھت ہے وہ جہاں پکڑا گیا تھا ادھر ہے وہ چھت سامنے چھت ہے اور یہ کبوتر آپ اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ ان سے دو سو روپے بامشکل انہوں نے گزارش کری تو دو سو روپے یہ دیکھ رہا ہے اور یہ پتھا اپنا لے کر آئے میں نے ان کو اپنے پاس سے اسی طرح سے پتھا اٹھا کے دے دیا اور جبکہ یہاں پر جتنے قریب میں یہ ہیں اتنے قریب میں میرے سیدی ہیں اور کوئی میرا کبوتر گر جاتا ہے یا پتھا پتھے دو پکڑے گئے ہیں میرے وہ بھی اس طرح سے پکڑے ہیں کہ میں ان کو چھوٹ میں چھوڑ کر چل گیا تھا اور پتھے پتھر مار کے سیٹیے پہ جا کے پتھوں کو اٹھا لیا اور ٹکڑی میں ملا کر پتھے بھی ڈھا لیا کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں یہاں پر تو میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جس کی جو چیزیں اس کو دے دینی چاہیے اس کا شوق خراب نہ کریں اور ان باتوں سے کوئی بھلا نہیں ہوتا بھلا ہوتا ہے اچھا شوق کرنے سے اچھا شوق کرنے ہی کوشش کریں اچھے استاد بنائیں جو آپ کو شکشہ اچھی دیں کیونکہ ایک غلط استاد شاگریت کو شکشہ غلط دیتا ہے سیکڑوں شاگریت جو ہیں وہ غلط اٹھتے ہیں چوڑی مار اٹھتے ہیں تو ایسے استادوں سے بچیں اچھے استادوں کی شاگریت دیل لیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا تمہیں کیسا لگا جب میں نے کبوتری میں نے تمہیں واپس دی لالبن بہت اچھا لگا بہت اچھے لگا بہت اچھے لگا اور کیا کہنا چاہیں گے میرے بارے میں یا پھر جو لوگ ہیں آپ ان کے بارے میں استاد کا شوق بھی اچھے لگا استاد بھی اچھے لگے ایک یہ بار میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں میرے پاس ایک ہی آپ لے لو اچھا ورنہ مجھے امید نہیں تھی کہ ماں دل ملے گی میری کہیں اچھا کل جو تمہارا گھاگرا پکڑ گیا تھا اس نے تم سے کتنے پیسے مانگے اس نے مجھے سے مانگے تھے پانسو روپے پانسو روپے مانگے تم سے پٹھے کے ہاں پٹھے کے بھولا بھائی پانسو روپے کا ہے اچھا برنہ کبوتر نہیں اچھا برنہ کبوتر نہیں ہے اس نے بہت چھبارش کری اس کے باوجود اس نے منع کر دیا تھا تو اس کے بعد میں نے جب اس سے زیادہ گا تو اس نے کہا دو سو روپے میں دیا دو سو روپے میں دیا اچھا تو اس کے پاس کبوتر کیسے کیسے تھے اس کے پاس اس کے پاس ایسے ایسے دے مشکل تھے اگر بیچیں گے تو ساٹھ ستا روپے سو روپے آتے ساٹھ ستا روپے سو روپے والا کبوتر دھا اس کے پاس پکڑنے والے کے پاس تو دوستو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں نے آج کے لئے بیجنس بنا رکھا ہے کہ بہت سستا کبوتر ڈالو اور اچھے کبوتروں کو کسی کا شوق جو ہے وہ خراب کرو اور پھر پھسا کر اس سے پیسے لیے جائیں تو میں تو یہ بات بہت غلط سمجھتا ہوں اور اس میں کوئی مطلب کہیں سے کہیں تک بھی مال جو ہے آپ کا بڑھے گا نہیں گھٹے گا کیونکہ یہ بات بہت غلط ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات میں کوشش کریں کہ یہ چیزیں پیدا نہ ہوں استادوں کو یہ چیزیں اپنے شاگردوں کو نہیں سکھانی چاہیئے کیونکہ یہ سب یہ بات بہت غلط ہے اور میرا مجاز تو اس طرح کا ہے کہ میرا پٹھا کہیں چلے بھی جاتا ہے تو میں اس پہ نالت بھیج دیتا ہوں تھوک دیتا ہوں کیونکہ میں کسی کے گھر پہ ختم رکھنا اچھا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ دو چاڑھ سو روپے کی چیز ہوتی ہے ہسیت پانچ سو روپے کی کرکے جو اپنے شاگرد بنا رہے ہیں تو ان استادوں کو اپنے شاگردوں کو سمجھانا چاہیئے کہ یہ چیز ایک خلط ہے دوسرے کا شوق خراب نہ کریں اور اپنا بھی شوق اچھا کریں جو دوسروں کو دیکھے اور دوسرے کا بھی شوق ہونے دیں اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی دس وارہ دن سے ایک چڑی مار کافی میرے پیچھا کر رہا ہے لیکن وہ نا قابل تاریخ ہے کیونکہ نہ تو اس کے کبوتروں کی اڑان ملتی ہے اور نہ ہی اس کی کبوتروں کی نسل ملتی ہے کسی طرح سے میل جھول نہیں ہے تو کبوتر بہت کوشش کرتا روکنے کی لیکن کبوتر روکتے نہیں ہے اور میں تو اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی میرے کبوتر روکے کیونکہ میرے چیلنج کرنے سے مجھے فائدہ ہے میری قابلیت بڑھے گی کیونکہ میں اس کے طریقے نکالوں گا اور طریقے ہیں میرے پاس نکلتا بھی ہے کبوتر رکھتا بھی نہیں کسی سے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن میرے ہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی بھی کبوتر فسا سکتا ہے اور میں با خوبی نکالنا جانتا ہوں تو دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی اس ویڈیو کے بارے ہم بتانا شیئر کرنا لائک کرنا کچھ کہنا ہے تمہیں کچھ کہہ دو بڑیا ہے بھائی میری کبوتری مجھے مل گئی استاد اچھے ہیں استاد کے بعد ہمارے بھی ہے یہ بات نہیں ہے استاد کے کبوتر دیکھے تھے میں نے اچھے جا رہا تھے اس میں دوستیدے جا رہا تھو کارکے لوگ خطا بھی رہے ہیں کبوتر بس یہ غلط ہے خطانہ فرسونہ شوک کرو شوک دیکھو چلو تو چلتے ہیں خدا حافظ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ